اسلام علیکم ناظرین تلنگانہ نیسٹڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد اظہار پیش خدمت ہیڈلائنس تلنگانہ ہائی کورٹ نے گورنر کی جانت سے جاری کیے گئے حکم نامہ جس میں ڈی شرون کمار اور شرطیہ نارائنہ کی قانون ساس کانسل کی رکمیت کو نامنظر کے جانے کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا وزیراعظم نرین درمودی کل پہلے نیشنل کریٹر اوارد تقریب شرکت کریں گے جو بھارت مندقم نئی دیری میں منعقد ہوگی وزیراعظم نرین دیری نے سابقہ حکومت پر تنقید کی کہ وہ مرکز حکومت کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے عوامی ضروریات اور ترکیاتی کاموں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا صدر جمعیہ ہندرپودی مرمونی کہا کہ تنسپی زبان ہمارے ملک کی ثقافت پر ایک دھاگے میں پرونکہ اہم کو تکیدار ادا کرتی ہے اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم ریوند ریڈی نے آرمی کالیڈ ڈینٹرل سائنس ایڈ سی ڈی ایرز کے طلبہ کو موارکباد پیش کی از ماسٹر آف ڈینٹرل سرجری 2018 اور 20 کے بیچ اٹھارویں کنویکیشن تقریب سے خطاب کرتے ہیں جو اسی کندرباد میں منعقد ہوئی وزیراعظم نے تقریب میں شرک ہونے پر مسارت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ اپنی ذیمہ داریوں کو احساس کریں تب ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں جملہ 38 طلبہ جو بی ڈی ایس سے تعلق رکھتے ہیں جو پندرہ طلبہ جو ام ڈی ایس سے تعلق رکھتے ہیں کو اس نظر سے نواز آگیا وزیر علیہ نے کہا کہ یہ دارہ ترقیق ایک مثال بن چکا ہے کالیج کی پرنسپل محمدتہ کوشک میجر جنرل لوکیش منوچہ جنرل آفیسر کمانڈنگ جی او سی تلنگانہ اور اندرہ سبیریا نے اس موقع پر اکیڈیمی انسٹویشن اور عام فورسس کے درمیان مضبوط تعلقات کی اہمیت پر اظہار خیال کیا ایم ایل سی کی تقریریوں پر حکومت کا ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے ترنگانہ ہائی کورٹ نے گورنر کوٹے کے تحت ایم ایل سی کی تقریری پر آج اپنا فیصلہ سنایا کودنڈرام اور عمر علی خان کی تقریری کو ہائی کورٹ نے قلدم قرار دے دیا ترنگانہ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ کودنڈرام اور عمر علی خان کی بطور ایم ایل سی تقریری غلط ہے حکومت نے دونوں کو ایم ایل سی کے طور پر مقرار کرنے والے گزیٹ کو مسترکر دیا گورنر نیتر ملساہ سندراجہ نے بی آرے سکیر ساہ داسو جو شربن اور کورا سرطنہ رائن کی انتقاب پر دوبارہ غور کرنے کا حکم دیا ہائی کورٹ نے تجلیز پیش کی کہ گورنر کو وزرا کی کونسل کے فیصلے کی پابندی کرنی چاہیے کورٹ نے کہا کہ نئے ایم ایل سی تقریریات کیے جائیں واضح رہے کہ گورنر کے پاس ڈیش رو بن اور سرطنہ رائن کی تقریری کو منصف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے انہیں کابینا میں واپس بھیجا جائے صدرنشین تلنگانہ اردو اکاڈیمی کے حصے سے کانگریز کے سینر قائد تاہر بن حمدان نے منگل کے روز عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا اس سلسلے میں ایک تقریب حجہوز میں واقع اردو اکاڈیمی کے دفتر میں مناخذ کی گئی اس موقع پر صدرنشین تلنگانہ وقبول سید عظمت اللہ حسین کی علاوہ دیگر موجود تھے تاہر بن حمدان نے اس موقع پر ذرائع بلاغ کی نمائندوں کو بتائے کہ تلنگانہ میں اردو زبان کی تلقی و فروغ کے لئے اقدامات کریں گے اس سلسلے میں اردو دان صاحب دیگر سے مشورے حاصل کی جائیں گے انہوں نے کہا کہ ایک آنگریز قائد سنے گاندی سٹی فنشٹر ریوانٹریڈی ڈیپٹی جی فنشٹر بھٹی وکرامارکا اور دیگر قائدین کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جو انہوں نے مجھے اس اہدے پرفائس کیا ہے تلنگانہ ڈسکانس نے گزشتہ کل سب سے زیادہ برخی سپلائی دو سٹیانو اشارہ ایک نو ملین یونٹس ایک دن میں مہیا کرنے کا ریکارڈ بنایا ہے گزشتہ سال چودہ مارش کو دو سٹیانو اشارہ آٹنو برخی سرپراہ گی گئی اور یہ کل یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے واضح رہے کہ برخی سرپراہ کرنے والی کمپنیوں نے مائے فیرواری مارش میں عوامی برخی ضروریات میں اضافہ کے پیش نظر زیادہ برخی مہیا کرنے کے کامیاب انتظامات کیے بی آل ایس کے صدر و سابق وزریا اللہ چندر شکراؤں نے اٹھویس مارش کو مناقض ہونے والے لوکل بارڈی انتقابات کے لئے نوین کمار ریڈی کو پارٹی امیدوار کی حصیت سے اعلان کیا ہے پارٹی خیدین نے زمنی انتقابات میں اکثریت کے ساتھ انتقابات جتنے کا ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ پارمور علاقے میں لوکل بارڈی میں بی آر ایس کا موضوع مضبوط موقف ہے واضح رہے کہ زمنی انتقابات کے لئے گیارہ مارش تک نامزدگیاں داخل کی جا سکتی ہیں وزریا اللہ ریونتریڈی نے آج علوال اہدرباد میں راجع رہداری الیویٹڈ کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھا سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزریا اللہ نے کہا کہ اس رہداری کی تکمیل سے میرچل کی علاقے شمالی ترنگانہ بالخصوص ترقی میں اضافہ ہوگا انہوں نے بتایا کہ اس کوریڈور کی تعمیر میں تاخیر کی وجہ سابقہ حکومت اور مرکز کے درمیان مخالفت رہی ہے انہوں نے اس موقع پر سابقہ انتظامیہ پر عوامی ضروریات کو نظرانداز کرنے کا بھی الزام لگایا کیونکہ سابقہ حکومت کے مرکز کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہے تھے اس کوریڈور کی روٹ میں پیارڈائٹ جنگشن ویس مارٹ پلی کارخانہ ترملگری بولارم الوال حکیم پیٹ تیماکنٹا و آرر جنگشن شامل پیٹ شامل ہے اس کوریڈور کا یہاتہ اٹھارہ اشارہ ایک کلومیٹر پر محیط ہے جبکہ گیارہ اشارہ دو کلومیٹر ایلویٹڈ کوریڈور ہوگا اس پروجیکٹ میں جملہ دو سو ستیار سی ستون تعمیر کر جائیں گے جس کی تقمین علاقت دو ہزار دو سو باتیس کڑھو روپی ہوگی صدر نشین تلنگانہ وقبور سید عزمت اللہ حسین نے آج وقبور کے مختلف شعبی جات کا جانک دورہ کرتے ہوئے اہدداروں اور ملازمین کی کارکردگی کا جائزہ لیا انہوں نے رمضان مبارک کے پیش نظر حجہوس کی مسجد میں نماز اور تلاوی کی انتظامات پر اہدداروں سے بات چیت کی عزمت اللہ حسین نے کہا کہ رمضان مبارک کے دوران حجہوس کی مسجد میں مسلیوں کی تداد میں اضافہ ہو جاتا ہے نماز کے اوقات اور پھر افتار کے موقع پر مسجد کے علاوہ اوپری فلور پر موجود مسجد کے حصے میں مسلیوں کے لئے مناسب انتظامات کی جائیں انہوں نے کہا کہ جس طرح ہر سال وقبور کی جانب سے انتظامات کی جاتے رہے اسی طرح اضبار بھی بہتر سولیتیں فراہم کی جائیں گی انہوں نے عزمت اللہ حسین نے مسجد کا معنیہ کرتے ہیں موجود سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی انہوں نے کہا کہ حجہوس کے سارے علاقے میں سفائی کی انتظامات کے ذریعے روزداروں کو مشکلات سے روکا جا سکتا ہے انہوں نے وقبورک کی مختلف چوبجات کے معنی کے موقع پر عزمت اللہ حочно میونے کو روزداروں کو وقت کی پابندے کی ہدایت دی اور کہا کہ دسپلین کے معاملے میں کوئی سمجھو داتا نہیں کیا جائے گا اس موقع پر مختلف افراد نے صدر نشین وقبورٹ کو اپنے مسائل سے باقف کرایا صدر نشین وقبورٹ نے کہا کہ وقبورٹ کے تحت دیاست کی تمام مساجد میں رمضان مبارک کے موقع پر محصر انتظامات کیا جانے چاہیے سجد مریہ ہندر پودی مرمو نے کہا کہ سنسکریٹ زبان ہمارے ملک کی ثقافت کو ایک دھاگے میں پرونے کا اہم کردار ادا کرتی ہے نئی دہلی میں سنڈرل سنسکریٹ یونیورسٹی کے پہلے کونوکیشن سے تقریب سے خطاب کرتے ہیں سجد مریہ نے کہا کہ مختلف ملک کی زبان نے سنسکریٹ زبان کی وجہ سے مضبوط ہوئی جو دیگر علاقوں اور ریاستوں سے تعلق رکھتی ہیں سجد مریہ مرمو نے کہا کہ سنسکریٹ نہ خدا کی زبان ہے بلکہ عوام کی بھی زبان ہے انہوں نے کہا کہ سنسکریٹ زبان ہندوستانی ثقافت کے لئے فخر کا مقام رکھتی ہے اپنے خطاب میں مرکزی وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے کہا کہ سنسکریٹ زبان میں ہندوستانی ثقافت کی جلک اور خوشبہ نظر آتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے سنسکریٹ زبان کو فرق دونے کے لئے کئی اقدامات کیا جا رہے ہیں تین روزہ مہاشی واراتری جاترہ محصوم کا آج راجنہ سلسلہ ذلے کے وعمل واراتری راجشوری سوامی ٹیمپل میں آغاز ہوا مندر کے ذمہ داران مہاشی واراتری تقارب کا جو شکرش کے ساتھ احتمام کر رہے ہیں توقع ہے کہ دو لاکھ سے زائد عقیدت مند شرکت کریں گے بی سی منسٹر پونم پرباکر نے متعلق قادلہ اہدداروں کو بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت دی تاکہ عقیدت مندوں کو کسی قسم کی تقالیف کا سامنا کرنا نہ پڑے وی آئی پیز کے لیے الہدہ خصوصی لائن بھی ترتیب دی جائے گی جس کے لیے تین سو روپے درشن ٹکٹ دینا ہوگا ڈسٹر کلیکٹر اور اس پی انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں وزریعہ الہر ایونز ریڈی نے کانگریس سنٹرل الیکشن کمیٹی کے اجلاعات میں شرکت کے لیے دہی دہیلی روانہ ہوئے پردداروں نے اطلاع دی ہے وہ کل حیدرباد واپس ہوں گے سی ای سی کی پہلی میٹنگ میں لوگ سمائی انتقابات کے زیمن میں اہمی دواروں کے ناموں پر غور خوص کیا جائے گا یہ میٹنگ آج شاہ مناقض ہونے جا رہی ہے اے آئی سی زی قائد جیرام رمش نے قبلے دن سوشل میڈیا پلالفارم ایکس پر اس بات کی اطلاع دی تھی وزیراعظم نے ریدر مدی کل پہلے نیشنل کریٹر آوار تخریم میں شرکت کریں گے جو بھارت مندپم نئی دہلی میں مناقض ہوگی اس موقع پر وہ تقریب سے خطاب بھی کریں گے سٹوری ٹیلنگ، سوشل چینج، انوارمنٹ کی مضبوطی تعلیم، کھیلوں اور دیگر شعبیجات میں بہترین مظاہرہ کرنے والوں کا یعوار دیا جائیں گے بیس مختلف کیٹیگریز کیلئے دیل لاکھ سے زائد نمائندگیاں جمع ہوئی ہیں چیف میٹر و میٹر دی میٹرو تعمیراتی کاموں کے دوسرے مرحلے کا فرق رما پر کل سنگ بنیاد رکھیں گے دوسرے مرحلے میں میٹرو کو ایم جی بی ایس سے فرکٹرما تک توسیح دی جائے گی کانگریز پارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ پرانے شہر میں میٹرو کے توسیح کے کاموں میں تاخیر مدلی سے تعدل مسلمین کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوئی تھی پارٹی ذرائق مطابق ریاستی حکومت میٹرو ریل کے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے دوہزار کررہ روپے فن مختص حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے پارٹی نے کہا کہ فرکٹرما میٹرو ریل کی آغاز سے پرانے شہر کے عوام کو بہتر سہولیت حاصل ہوں گی اتاپر پولیس اسٹیشن حدود میں رونما ختل میں ملوث ملزمین پولیس حراست میں ڈی سی پی سی جنواز میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اتاپر پولیس اسٹیشن کے حدود میں رونما خدل کی واردات کے معاملے میں پولیس کی جانی سے ملزمین کو حراست میں لیے جانے کی طلاعات ہے واضح رہے کہ کل رات بیس سالہ فہیم ساکین بسم اللہ کالو نے شاہنگر کا مولی کھتیاروں سے حملہ کر کے گلہ کار دیا گیا اور سر پر وزنی پتھر ڈال کر ختل کر دیا گیا پولیس کے مطابق ختل کی اس واردات میں یاسین اس کے ساتھی ملوث ہیں جنہوں نے تاقب کر کے نوجوانوں پر حملہ کیا اسی دوران مقتل کے بھائی رہیم نے میڈیا کو بتایا کہ یاسین گزشتہ کچھ دنوں سے غیر ضروری ان کے بھائی سے جھگڑا کرتے ہوئے جان سے مالنے کی دھمکی دے رہا تھا اور منصوبہ بن طریقے سے اس نے ایک ایسے مقام پر بلا کر ان کے بھائی کا ختل کر دیا جہاں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے ترنگانہ کانگریس حکومت نے ترنگانہ اسٹیٹ مینایٹی فیننس کارپریشن کا نیا چیرمین عبداللہ کتوال کو مقرر کیا ہے عبداللہ کتوال نے ٹی ایس ایم ایف سی کے چیرمین کی حصے سے چار سمالہ اس موقع پر وزیر جوپلی کرشنہ راؤ نے اسپیشل انویٹی کے طور پر تقریب میں شرکت کی وغبورد کے چیرمین صدر عظمت اللہ حسن نیو اردو اکڈمی کی چیرمین طاہر بن حمدان کانگریس لیڈر یوتائیکون مامشی چندر اور ٹی ایم ایف سی کے دیگر موزیدین اور عملہ اور فالورز موجود ہیں الحمدللہ اللہ رسول اور میرے والدین کی دعاوں سے جس تلنگا ریاست کے چیف مرسٹر ریون تلوڑی صاحب جپٹی چیف مرسٹر بٹی اکلاوڑ صاحب اور سٹیٹ کے سارے منیسٹرز ایم ایل ایس اور اے ایس ای سی پریشن لے کر ایک مدالی دیئے مجھے سٹیٹ میناٹیز فیناس کارپریشن کے ہودے یہ ہودہ نہیں بلکر میں ایک جو مدالی سمجھتا ہوں آج جو حالات ہے اس کو مدرد رکھتے ہوئے مسلمانوں میں کرسٹینز میں سکھ اور عیسائی میں سکھ اور جین میں جو گروبت ہے گروبت دور کرنے کے لیے اس کارپریشن سے کیا کیا اقدمات دیا جائے اسی طرح سکلڈ ڈولیپنٹ کے طرح سے نوجوانے کوئی کس طرح انہوں ٹریڈنگ دیا جائے یہ سب چھوڑ کے مایکرو فائنانسنگ ٹوٹل فائنال انکلوجن ٹی ایف ٹی جیسے کہیں اس کی مات جیسو کسی دارے کے لیے چل رہے ہیں ادارے کو مضبوط کر کر تیلنگانہ سرکار نے برجٹ میں خریب چار ہزار کورڈ روپے ماینالڈس کے لیے الارٹ کیا ہے میں پوری کوشش کر کر ان کو منوا کر ایک بڑا حصہ اوپیسوں میں سے اس پائنانس کارپریشن کے ذریعے عوام کو پہنچانے کے پوری کوشش کروں گا میں شکریہ داروں ٹی فنر صاحب کا ڈیپٹی سی ایم صاحب کا اور ایسیس کا میں پورے امید سے کہتا ہوں صاف نیت سے سچای سے اس کو یہ کام آگے لے جاؤں گا بارکرس مجلس کے سینئر لیڈر تلحال کسیری اور بارکرس سرکردہ شخصیتوں نے وقبوٹ چیرمن عظمت اللہ حسینی سے ملاقات مجلس کے سینئر لیڈر تلحال کسیری نے تلنگانہ وقبوٹ چیرمن عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کی انہیں وقبوٹ کا چیرمن منتخب کے جانے پر مبارک بات دی اور شال پوشی کی اس موقع پر پہلے اندرکیسری احمد باماس پہلوان نعیم چودری پہلوان واسی بھائی غفور بھائی فیصل باوم نائب صدر بارکرس فلفر صدام وحلان محسین بھائی قریشی بھائی موجود تھے بیسٹ دینیمک سپا نمبر اون ینگیس تجربیکار باسالائیت بے باگ ایماندار وفادار دیانتدار حوصلے والا حمد والا بہدر نوجوان جس کا نام محترم المقام عزت امام عالی جناب معزز مکرم عظمت اللہ حسینی صاحب جو وقبوٹ کے چیرمنے ہم ان سے ملاقات کرنے کے لئے آئے چونکہ وہ نظام کالیج کے نسوی کے پریسیڈنٹ مجھے میں بھی نظام کالیج ہوں ہم نے اس پیارے سے مبارک مبارک بات دی اور ناصر مبارک بات دی بلکہ میں آج اُس مکھے منتری کو اُس خوبصورت تلنگانہ کے پیاریت تلنگانہ کے محبت والے تلنگانہ کے ایماندار تلنگانہ کے وفادار تلنگانہ کے بے باق تلنگانہ کے بہتدور تلنگانہ کا ینگیز ڈینامیک سو پاپ نمبر ون ریون ترنڈی سر کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات صلحیت تجربے کار اور پڑھ لکھے نوجوان کو ورک بورٹ کا چیئرمن کی حیشیت سے دکھر و عمل ملایا جس کے لیے دلنگانہ ایسے ہمارے ورک بورٹ کے چیئرمن کو سلام پیش کرتا اس نے کہا کہ نہیں بھائی آپ سری باتوں میں آپ کی گل پوشی کروں گا اللہ سلامت لگے ایسے چیئرمن کو رحمود کرتے اور اللہ سے دعا کرتے یہ مالک تو ہمارے چیئرمن کو اپنی حفاظت میں رکھ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اپنی آمان میں رکھ ہر کامیابی اختلف کے ہمارا چیئرمن کرے ہیلتھ کے ڈیاغنسٹک سنٹر کا افتدار اکنے سملی جناب محمد مبین کی ہاتھوں نو نمبر پہاڑی جلال بابا نگر میں نقاد عمل میں آیا محمد فرید محمد جلیل نے مہمانوں کی شال پوشی و گل پوشی کی ہیلتھ کے ڈیاغنسٹک سنٹر کا افتدار آج محمد مبین رکھنے اسمبلی کی ہاتھوں نو نمبر پہاڑی جلال بابا نگر میں نقاد عمل میں آیا جناب خاجہ مبشیر الدین حسینی پاشا کارپیٹر کچن باگ مہمان خصوصی کے حیثے سے شرکت کی ڈاکٹر جانی شریف ڈاکٹر فرسیو دین ڈاکٹر افزل بیابانی ڈاکٹر شہاب الدین ڈاکٹر فہد ڈاکٹر رحیم بابا ڈاکٹر سمرین ڈاکٹر افشا جمی کی نگرانی میں یہ سنٹر چلایا جا رہا ہے محمد فرید خادری محمد جلیل محمد عثمان غنی محمد آمیر نے مہمانوں کی شالپوشی و گلپوشی کی معذورین کے لیے گھر پر جا کر خون لینے کی سہولت بھی رکھی گئی ہے مزید تفصیلات کے لیے سیل نمبر 756-966-3500 پر رفت پتہ کریں مزید تفصیلات کے لیے مزید تفصند سرستat مزید تفصند چاہ کم مرکزی وزیر کشن ریڈینی سکندباد کنٹرونمنٹ سیکھ ویلیج مہندرہیز میں پتاس بستوں اوروں پر مشتمل سکی نواز ورکنگ ویمنٹس ہاستل کا افتتہ کیا بعد میں مہندرہیز کنٹرونمنٹ میں کنٹرونمنٹ ادیان پاک کا افتتہ کیا گیا سکی نواز ورکنگ ویمنٹس ہاستل میں دس فیصد بستر ملک کے لیے جان دینے والے فوجی جوانوں کے احل خانی کے لیے مختص ہوں گے اب اخری مختلف شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کو دیے جائیں گے اس سکی نواز میں کام کرنے والی خواتین کے حاصل میں رہائش کھانا میڈیکل جیم وغیرہ جائیسی سا علیات فراہم کی گئی جب میں خواتین کے اعزاد میں سکی نواز ورکنگ ویمنٹس ہاستل کا آغاز کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کشن ریڈینی نے کہا کہ وزیراعظم نرہ نرمودی پارلیمنٹ میں ترنیس فیصد خواتین بل لائے تھے باب امرودیOOO موسیقی 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 کمیٹیز نے میڈیا سے بات کرتے ہیں شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں حاجیوں کی خدمت کے لئے منتخب کیا اس موقع پر امیل یا خود پر جعفر حسین میراج نے بھی انہیں دوسری بار ممبر چنے جانے پر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین ویسی کا شکریہ ادا کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں پر یعنی آزمین حج کی خدمت کے لئے منتخب کیا گیا ہے یہاں بیٹا ہوں خاص طور پر آج ہمارے حردل عزیز خائد جناب ریوند ربی صاحب وزیر اعلی چیف ممیسٹر صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ساتھے ساتھ فہم قرشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کافی محنت کی اور مجھے خدمت کرنے کا موقع دیا خاص طور پر آج اتنی گفتگو کروں گا کہ ہمارے جو ممبرز ہیں جو یعنی مسئلی طور پر مجھے منتخب کیے خابل ذکر جناب جعفر حسین میراز صاحب منجیز اتحاد المسلمین کے جو ملے ہیں وہ اور ہمارے وقورٹ کے چیرمن جناب سید عطم اللہ حسینی صاحب کا اور تمام دیگر ممبروں کا میں فردن شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یعنی مسئلی مجھے منتخب کیا اور میں سب سے یہ خواہش کیا ہوں آزیمین کی بہترین خدمت ہو ان کو کسی خصم بھی کوئی تکلیف نہ ہو جو جو حس کمیٹی کے فرائض ہیں جیسے یہاں پر ان کی صحت کے خیال کے لیے ٹیک اندازی کی جاتی ہے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے اور یہاں سے ان کو ائرپورٹ تک پہنچانا ہے پھر وہاں سے ان کے لیے فائل فلائٹس کے لیے بہترین انتظام ہو پھر وہاں پر اوباد پھیرنے کا انتظام ہو یہ تمام چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی انقریب سب بیٹھیں گے اور صحیح انتظام کرنے کی کوشش کریں گے یہاں صرف تلنگانہ نہیں بلکہ اندرپردیش اور کرناٹکا کے بھی لوگ تلنگانہ ہس کمیٹی کیسی ہے جو تین سٹیٹ کے لوگوں کو یہاں سے بھیجا جاتا ہے سب کی خدمت کریں گے ان سے دعائیں لیں گے بہترین کام کرنے کی کوشش کریں گے جزاک اللہ خیر اب دی جو اظہر الوقت کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہے ہیں تلنگانہ نیس ٹوڈے